بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صحیح کا قانون نمبر ساتھ پڑھئیے اور وہ نیاتی آسان ہے کہ ہر نون تاقید ثقیلہ یعنی نون مشددہ جو ہوتی ہے اور تاقید کے لیے ہم جب پیل کے آخر میں لگاتے ہیں تو اس کا یہ قانون ہے کہ نون تاقید ثقیلہ کہاں کہاں لگائی جاتی ہے بلکل آسان سے سٹیپ ہے نون تاقید ثقیلہ جو ہے وہ فیلے مزارے کے سیگے کے آخر میں بھی آتی ہے لیکن جب فیلے مزارے کے سیگے میں یعنی جس کے در طلب کے مارے نہ ہو یعنی عمر کا نہ ہو نحی کا سیگہ نہ ہو حالی فیلے مزارے سمپل فیلے مزارے کا سیگہ ہو جس کا یدرے بو ہے یعنی فیلے مزارے جو ما یا لا کے ذریعے فیلے مزارے منفی ہو یعنی فیلے مزارے سادہ جو جس طرح کے یہ ہے یدرے بو یدرے بو یعنی فیلے مزارے منفی ہو لا یدرے بو ما یدرے بو یعنی فیلے مزارے لا یدرے بو یدرے بو یعنی مزارے مصفت ہو یا مزارے منفی ہو ما کے ذریعے منفی ہو یا لا کے ذریعے منفی ہو ان اس طرح کے فیلے مزارے کے آخر میں نور تاقید خقیلہ جو ہے وہ قلیل آتی ہے یعنی سادہ جب بیر مزارے ہو آپ اس کو یوں بڑھیں یدرے بنا یدرے بانے یہ بہت قلیل ہوتا ہے یا لا یدرے بنا یعنی جب لا نفی کہو لا نفی کہو تو اس وقت یعنی ایک لا نفی کہو تا ہے اور ایک لا نفی کہو تا ہے لا نفی جذم دیتا ہے لا نفی صرف معنوی تبدیلی کرتا ہے لفظی تبدیلی نہیں کرتا جیسا کہ آپ نفی میں اس بات کو پڑھ چکے ہیں تو یہ لا نفی کی بات ہو یا ماں جو ہے وہ نفی کا استعمال ہو رہا ہے لا یدرے وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا تو لا یدرے بنا یعنی لا نفی جب وہ فیل مزارے پر تو اس صورت میں اس کے آگے نوم تقید فقیلہ کا لگانا بہت قلیل ہے یعنی یوں اس کو پڑھنا یدرے بنا یا لا یدرے بنا یہ پڑھنا بہت یہ پڑھنا قلیل ہے یعنی اس طرح نوم تقید فقیلات اس طرح کے فیل مزارے مصبت اور فیل مزارے جو لا اور ماں دونوں اسی طریقے سے بھی منفی ہو اس کے آخر میں لگانا یہ کم ہوتا ہے دوسری سٹیپ پہ آ جائیے اسی طریقے سے جب فیل مزارے پر لم جازمہ داخل ہو یعنی جس طرح کے یہ سیگہ ہے لم یادر ویب لم داخل ہو یا حروف شرطیہ جب فیل مزارے پر داخل ہو رہے ہوں جس طرح کے ان تاندر ہم فیل شرط ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی روپ شرطیہ داخل ہو رہے ہوں یا شرط کی جزا میں فیلے مزارے آ رہا ہوں جس طرح ان تدرب ہے تو اس کی جزا اگر آپ و کر دیں عدرب عدرب ان تدرب تو یہ شرط کے اندر پھر مزارے آ رہا ہے ان شرطیا کے بعد اور اگر جزا میں پھر مزارے آ رہا ہوں تو یہ ہاں پر ان ان سیوں کے یعنی پھر مزارے کی شروع میں لم ہو یا پھر مزارے کے شروع پر حرف جب فیلے نوزارے جزا کے طور پر آ رہا ہو شرط کی جزا میں واقع ہو رہا ہو تو وہاں ان پھیلے مدارے کے آخر میں نور تکیلہ کا لگانا بہت زیادہ کلیل ہے یعنی عرب کے اندر یہ مستعمل نہیں ہے یعنی اس کا استعمال نہیں ہے یعنی بہت زیادہ کلیل ہے بہت زیادہ کم اس کے آخر میں یعنی یوں پڑھنا لم یدرے بننا انتدرے بننا انتدرے عدرے بننا نور تکیلہ کا لگانا اس صورتوں میں یعنی جو میں نے ابھی بتائی لم کے بعد ان حرف شرطیہ کے بعد یا کوئی بھی حرف شرط جس طرح ہے یا لمحہ حرف شرط ہے جو بھی حرف شرطیہ ہیں حرف شرطیہ اسمائل شرطیہ نے حرف شرطیہ یا اس طرح سے شرط کی جزا میں فیلم مدارے آ رہا ہو وہاں نور تکیلہ کا لگانا بہت زیادہ کلیل ہے اب یہ دو صورتے میں نے بتائی جہاں نور تکیلہ تھوڑی کم استعمال ہوتی ہے یا بہت زیادہ کم استعمال ہوتی ہے اب وہ صورت بتاتا ہوں کہ جہاں نور تکیلہ کا لگانا واجب ہے یعنی جب یہ صورت ہو تو نور تکیلہ کا لگانا واجب ہے دیکھئے پہلی صورت کہ جب قسم کے جواب میں فیلم مدارے آ رہی ہے یعنی پیچھے قسم ہو جس طرح کہ قرآن میں ہے تلہ 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 تا قسمیہ ہے تللہ اللہ کی قسم حضرت عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اب اس کی جواب میں یعنی یہ قسم ہے جواب قسم سے مراجع ہوتا ہے کہ کس بات کی قسم کھائی گئی ہے یعنی وہ قسم کونسی چیز پر کھائی گئی تو تللہ آگے حضرت عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا اقید ہوں میں توڑ دوں گا یہ سمپل پھر مدارے کا سیگہ ہے اقید ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کو تاقید کے طور پر استعمال کیا پہلے لامِ تاقید لگا پھر اقیدنہ تللہ لعقیدنہ ٹھیک ہے اسنامکم اسنامکم ٹھیک ہے لعقیدنہ انامکم اللہ کی قسم ضرور بزرور اب دو تاقید ہیں لام بھی تاقید کا لگا بڑھا ہے شروع میں نون بھی تاقید کا سکیلہ لگا پڑھا ہے اور ایک قسم بھی ہے اللہ کی قسم ضرور بزرور میں تمہارے بطوں کو پاش پاش ٹکڑے کر دوں گا تو جب قسم ہو اور قسم کے جواب میں فیل مزارے آ رہی ہو یعنی جو قسم ہے قسم کے بعد جو فیل مزارے اس کے اندر نون تاقید سکیلہ کا لگانا واجب ہے جس طرح مثال اور ہے واللہ لعشر بن اللابنا اللہ کی قسم ضرور بزرور میں دودھ پیوں گا اللہ لعشر لعشر بن لعشر لام تاقید کا لگا رہا ہوں لعشر بن اللابنا اللابنا اللہ کی قسم ضرور بزرور میں دودھ پیوں گا باللہ اللہ کی قسم لعدر بن لعدر بن زیدن ضرور بزرور میں زید کو ماروں گا یہ یعنی قسم کے جواب میں جب فیر مزارے لگائیں گے عدر مو تھا میں سیئے استعمال کر رہا ہوں بیعت متقلم کے کوئی بھی فیر مزارے کا سیئے ہو اس کے آخر جب قسم کے بعد آئے جواب قسم کے طور پر تو اس کے اندر نور تقیلہ کا لگانا باجب ہے یہ ایک صورت ہو گئی اور دوسری صورت جب امہ لفظ امہ ایک ہوتا ہے امہ امہ وہ حرف شارت ہے امہ حرف شارت ہے اس کے بعد جو فیر مزارے آتا ہے اس کے اوپر بھی نون سکیلہ استعمال ہوتی ہے نون سکیلہ کا امہ حرف شارت ہے ہم نے پیچھے پڑا کہ حرف شارت کے بعد اگر حرف شارت کے بعد فیر مزارے آئے تو اس کے اوپر نون تقیل سکیلہ کا لگانا بہت زیادہ قلیل ہے لیکن ان حرف شارتیہ میں سے امہ کا استثراہ ہے یعنی لفظے حرف امہ جو ہے حرف شارت امہ اس کے بعد فیر مزارے پر نون تقیل تقیلہ کا استعمال ہوتا ہے یعنی یہ ان حرف شارتیہ میں سے ایک حرف شارت مستقنا ہے لیکن امہ تو میں امہ کی بات نہیں کر رہا میں امہ کی بات کر رہا امہ جو حرف اقف ہے امہ جو حرف اقف ہے امہ 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 تخوافنہ و امہ تراجنہ امہ تخوافنہ و امہ تراجنہ تو اب یہاں دیکھئے تخوافنہ یہاں پہ تراجنہ تراجنہ اور تخوافنہ یہ دو فیر مزارے امہ کے بعد جو آئے تو یہاں فیر مزارے کے اندر نون تقیل تقیلہ کا لگانا قریب با واجب ہے قریب با واجب ہے یعنی واجب کے بلکل قریب ہی ہے یعنی واجب تو نہیں لیکن واجب کے قریب ہے ٹھیک ہے تو یہ دو جگے ہیں جہاں پر نون تقیل تقیلہ کا لگانا دو جگے میں نے بتائی یہ ایک بلکل وجوبی صورت ہے قسم کے بعد اور امہ کے بعد جب امہ جب بھی آتا ہے تو یہ امہ کے بعد یا تو او آئے گا یا امہ کے بعد دوسرا امہ آئے گا کیونکہ حرف اعتف ہے امہ تخوافنہ و امہ تراجنہ تو اگر امہ ہے تو یا تو او آئے گا اس کے بعد دوسری بار امہ تخوافنہ اور ترائنہ یا امہ امہ دو بار آئے گا یہ اعتف ہے امہ کی بات نہیں ہو رہی امہ کی بات ہو رہی امہ میں نے بتا دیا اس کے بارے میں اب یہ سورتیں وجوب کی اور قریبے وجوب کی بتائیں اب میں وہ سورتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر نون تقیل اللہ کا استعمال کثیر ہوتا ہے وجوبی نہیں قلیل بھی نہیں اقل بھی نہیں اکثر ہوتا ہے وہ سورتیں پہلی صورت کہ جب نہیں کسیگہ ہو تو اس کے اندر اکثر نون تقیل تقیل استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی نہیں بھی کی جاتی جیسے لا تحسب اللہ غافلا لا تحسب نہ تو گمان کر یہ لا تحسب بننا نون تقیل ہرگز تو گمان نہ کر اللہ اللہ کو کیا غافلا غافل اللہ تعالیٰ کو ہرگز تو غافل گمان نہ کر لا تدریب بننا غیتا ہرگز تو زید کو مت مار ٹھیک ہے زید کو ناما تو اسی طریقے سے لا تشرب بننا اللہ ہرگز تو دون لا تشرب لا تشرب بننا لا تشرب بھی استعمال لا تدرم بھی استعمال لا تدریب بھی استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لا تاکل بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ تحقید کے استعمال اکثر ہوتا ہے جب نہیں لگائی جاتی ہے تو عموماً تحقید بھی ساتھ اکثر استعمال کی جاتی ہے اسی طریقے سے جب ارز سیگا ارز کہو کسی سے آپ ارز کرتے ہیں کیا تو اب ہمارے پاس نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو اب اس کے سیگے کیا تو اب ہمارے پاس ضرور تشریف نہیں لائیں گے ٹھیک ہے آرز کے بعد جب تمنا کا تمنی جن کسی سیگے کے اندر تمنا ہو تو تمنا کے بعد بھی استفہام کے بعد بھی نون تکی سکیلہ کا استعمال اکثر ہوتا ہے اس طرح عمر کے سیگے میں بھی جس کے اندر فیل گزارے کے وہ سیگے جس میں طلب کے مانے پیجا ہے جیسے ادھر مار اس کے اندر بھی اکثر مون تکی سکیلہ استعمال ہوتی ہے سکر員